بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 jak ہمارے سندھی فیملی سے بلاؤ کرتی ہوں تو ہمارے کبھنی خانوں کی اپنی رزیز turns یہ سندھی کھانوں کی اپنی مزاج اور تیسٹ ہوتا ہے تو بےہ ہے سندھی بےہ جیسے خطے زمین لیڈین 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 ریسپی ہے وہ میں آج بناوں گی اور اس لیکنور پیدا ہے میں سندھی بے ریادیوں کے محبت سندھی لیڈین 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 بے حلوز اور یہ ہمارا سندھیوں کی سپیشل دیش ہوتے ہوتے ہے بہت پسندیدار ڈیش ہوتی ہے بہت اس کو شوق سے کھایا جاتا ہے ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ مزیدار ڈیش جو بہت یونیک ہوتی ہیں وہاں کی سیکرٹ ریسیپیز ہوتی ہیں تو ان کو تو بلکل یہ بلونگ ہی وہاں سے کرتی ہے تو ان کو پتا ہوگا ہے اسی ہیے ہم نے کہا کہ ان کو یہاں بھولاتے ہیں اور وہ جو سیکرٹ ریسیپی چھپی ہے ان کے پاس تو اس کو جانتے ہیں تو چلیں بھاگ سٹاٹ کریں جی بلکل سٹاٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے کیا کرنے والے سب سے پہلے تو بھئی آگ جلائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بڑا مشکل ہے اس کے علاوہ کھانا پکھاڑا اس کے بغیر کھانا نہیں بن سکتا تو آپ یہاں آجائیں ہاں برکل اور جو ہے اور جو ہے کیا کرنے والے آل دلے گا اس میں ٹھیک ہے پھڑاسا آل ڈال دیتی ہوں بڑی کوئیگ ڈیشپی ہے اور جھٹ پر پندرہ سے بیس میرٹ ہاں ہاں حرڈلی ٹھیک ہے جلدی سے تیار ہو جا رہا ہے اچھے یہ مجھے بتائیں کہ بھی 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 ہے یہ بھی ہے جی ہے تو ان کو کیا ہم نے بائل کر کے رکھا ہے یہ جو ہے بائل ہے ان کو جو ہے ساف کر کے چھیل کے کٹ کے اس کو بائل کرتے ہیں یہ بائل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں اس لیے میں نے پہلے ہی ہم نے اس کو بائل کر رکھا ہے ٹھیک ہے جو فرس ٹائم بنائیں گے ان کو میں بتا دوں کہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک گھنٹہ 45 MINUTE اس کو لگتے ہیں یہ میں بہت بہت اس کو بائل ہونے میں تاکہ یہ تھوڑے سے کھانے لائف ہو جائے انکو بڑا ٹائم لگتا ہے تو جی اس کے بعد جو ہے ہم نے ٹیل لکھ لیا ہے اب اس میں ہم جو ہے یہ ادرک لسان کا پیسٹ ڈالے گے ٹھیک ہے آپ نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے آئل کتنا ایڈ کیا ہے آئل مئنے حاف کپ کیا ہوگا حاف کپ آئل ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ لسن آدھرک کا پیسٹ کیے کتنا یوز کریں گی یہ میں دو ٹی سپونٹ دو ٹی سپونٹ دو ٹی سپونٹ لسن آدھرک کا پیسٹ ہم اس میں یوز کریں گے اور باق مجھے یہ بتائیں کہ ان کو بوائل کرنے کے لیے کتنا ٹائم ہوتا ہے میکسیمم اور مینیمم میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے تکریبا اگر آپ کا تازے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو 45 منٹ لگ جاتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ٹومیٹوز پیل کر کے اور کٹ کے رکھ دیا تھا وہ ہم اس میں کوڑا سا ٹھیک ہے ایڈ کر لیں گے بعد گھر میں بھی کھانا وانا آپ بنا لیتی ہیں آپ کو ٹائم مل جاتا ہے ہاں بس یہ ایک بات ہی جو اصل میں ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کیا ہے کہ ہم عورتے ہیں نا وہ جو بھی کر لیں ان کے اندر ایک شیف چپا ہوتا ہے چپا ہوتا ہے وہ کسی بھی فیل سے وہ کیوں نہ ہو ان کا تعلق کیوں نہ ہو تو جتنا بھی وہ بزی ہوتی ہے تو لیکن ان کا ٹائم ان کے نکل جاتا ہے وہ جو ہے وہ بنا لیتی ہیں ان چیزوں کو منیش کر لیتی ہیں تو مجھے بھی بہت کم ٹائم ملتا ہے لیکن کبھی کبھی ملتا ہے میرے بچے میرے میاں اکثر فرمائش کلتے رہتے ہیں تو بڑا کم ٹائم ملتا ہے کیا یہ سندھی کھانا ہی بناتے ہیں کچھ اور بھی بناتے ہیں نہیں میں ٹائلین پاستا کوئی کرسی بھی کچھ اور بچوں کا تو تمہیں پتا ہے سندھی کھانوں کھلاو گے تو کھائیں گے ورنہ تو ان کو اتنا شوق نہیں ہے تو یہ بہت ہی کم اور اوکیجنلی یہ والے کھانے بنتے ہیں ہمارے گروں میں لیکن بنتے ہیں ٹیک ہے سبردہ تو بہت ہی ان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہم سندھیوں کی دعوتیں میں مان نوازی بڑی مشہور ہے آپ کو بتا ہوگا تو اس طرح کے کھانے ہم اپنے سپیشل گیسٹ کو کھلاتے ہیں باک کا بلکل بھی بہت مشہور ہے بلکل یہ بھی بہت مشہور ہے تو اسی حوالے سے ہمارے سے اپنے سپیشل گیسٹ کو کتنی دیر اس میں ان کو لگے گا دس دس منٹ لگ جائیں گے یا پانچ منٹ ٹیک ہے یہ صاف ہو جائے تو یہ بس جب تک جب تک یہ صاف ہو جاتے ہیں ابتو ایک بریک لے سکتے ہیں ناظرین تو ہمارے کچھن راڈ موجود ہے باک پیر زادہ چمارٹر یہاں پہ سوفٹ ہو رہے ہیں یہاں باب تو ایک چھوٹے سی بریک کا کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ آج ہم آپ کو اپنے کچھن میں بتائیں گے ایک سندھی ریسپی جس کا نام ہے کھٹے بھی جی ناظرین تو بریک سے واپس آ کے ہمارے کچھن میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے باک پیر زادہ جو روایتوں کی لزت کی کچھن میں بنا رہی ہے خرمکہ بھی بریک بھی جانے سے پہلے ہم نے اوئل ایڈ کیا تھا اور اس میں تمائٹوز کو ایڈ کر دیا تھا تمائٹوز کو دو سے تین منٹ لگیں چار سے پانچ منٹ جب ہو جائیں گے ٹھیک تو باک پھر ہم اس میں کیا اپنے سارے انگریڈینٹس مسائلے ایڈ کریں گے اپنے سارے انگریڈینٹس مصالے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے سب سے پہلے زیرا ایک ڈیبل سکون اکے ایک ڈیبل سپون اڈ کنے پوڈ اور حل دی پاوڈر ایڈ کریں گے حال دی پاوڈر ہال ٹیب سپون ٹیسپون یہ کونٹیٹی کا بڑا خیال لاکنے اور چاٹ مسالہ کیونکہ یہ کھٹے بھی ہیں چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ چٹ پٹے سے بن جائے اور دھنیا پاودر دھنیا پاودر دھنیا پاودر بھی اچھا یہ سارے تو مسالہ ہم الگ الگ بنا رہے ہیں لیکن جیسے اکثر مارکٹ میں پیکٹ ملتے ہیں تو اچار گوشت کا مسالہ اگر آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں تو وہ بھی اس کا ٹیسٹ دیتا ہے یہ ایک چھپی بھی ریسیپی تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا اچھا اچار گوشت کا مسالہ ہم کسی بھی کھنی سے بھی لے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کھنی سے بھی لے اور ان کو تھوڑا سا مکس اپ کر لیا اچھا پاک اگر ہم اچار گوشت کا مسالہ اس میں ایڈ کریں گے تو یہ سارے مسالے بھی ایڈ کرنے ہیں نہیں پھر ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ پھر بہت زیادہ سپائسی ہو جائے گا آپ نے پھر وہی یوز کرنا ہے کہ یہ آیا اس کو اچار گوشت میں آپ پکائیں یا پھر اس طرح الگ الگ اپنے اگر کسی کو الگ کریں لیکن جو بات ہے سو بھی آپ نے بھی پتا ہوگا کہ الگ الگ مسالوں کو یوز کرنے کا ٹیسٹ ہمارے جو یہ کسٹومائز سا ایک دمانہ ہے کہ ہر چیز کو اس میں چل رہی ہے تو پیکٹ کے الگ الگ جو ہے کمپنیز کے آپ کسی کا بھی ہمارے پھر بھی ٹیسٹی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے مسالوں کی ایک الگی بات ہوتی ہے اور اس کا ایک خالوس سا ٹیسٹ آتا ہے اور کیونکہ یہ کھٹے بھی ہیں تو اس میں اس کا سپیشل انگریڈین ہے وہ ہے املی کا پانی ٹھیک ہے اس کو میں نے پہلے املی بگو کے اور اس کا یہ پانی میں نے لگ دیا تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے ناظرین کو دیکھا دیں اس کی شکل کیسی ہے یہ اس طرح آپ اس کو جب کرتی ہیں پھر اس کے دانے والے نکال کے یہ خالی اس کا املی کپ پانی کتنی لی تھی آپ نے املی میں نے وہ بھی ہاف کپی لی کیونکہ اس کا جب یہ پانی لکلتا ہے تو وہ پھر گھڑا جیادہ ہوتا ہے اچھا باق آپ نے اس کو جو ہے املی کا جو بیز الگ کر کے پھر اس کو بلینڈ بھی کیا تھا نہیں بلینڈ نہیں کیا تھا اس کو ایسے ہی رکھلیں تھوڑی دیں چھلکا مو میں نہیں آئے گا چھلکا اور وہ میں نے نکال دیا چھلکا اور وہ آپ سے نکال لیں اور یہ پھر کھالی گھڑا سا پانی ہو جاتا ہے چاٹ مسالہ اس میں گئی املی تو سوچیں کتنا خوبصورت سا اور چٹکارے دار یہ بننے والا ہے جی برکل اب ہم اس میں کیا ایٹ کریں گے اوکی کچھ چیزیں کچھ چیزیں ہیں جیسے آپ کسی میں بہت زیادہ محنت ہے بہت مشکل ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کچھ چیزیں ہیں جیسے آپ کسی میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے لیکن اگر آپ کو اس کا صحی طریقہ جائے نا تو پھر اس میں اس کو اتنا فیل نہیں ہوتا اور جو محنت والے ہوتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو زیادہ ٹائم دیں گے اس کا تیسٹ جو ہوتا ہے اسی لیے زیادہ اور پھبصورت اچھا آپ کے خرمہ ہے سوچا آپ کو جائے مکم اللہ فتح compartی میں کے بارے میں اس سے کچھ پان کش discrimination اور اس نے ہری مرچ بھی نہیں کہ اس کیوں آپ کر لیتی ہیں یا نہیں یہ پتائیں مجھے میں کرتو رہی ہوں اور کیسے کروں اب بھی تو کر رہی ہیں یہ تو میں نے اون لائن 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 میڈیا پر آکے سبوت دے دیا ہے بھائی دیکھو ایکن کوک اچھا تو کیا ویسے لوگ کہتے ہیں کہ کوکنگ نہیں کرتی ہیں یا کرتی ہیں یا کرتی ہیں نہیں نہیں کرتی اصل میں لوگوں کو لگتا نہیں ہوگا جو میڈیا کی جو لیڈیز ہیں وہی آپ نے جو انٹروڈکشن میں بھی بولا کہ لوگ کیوریوس ہوتے ہیں کہ اتنا یہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں ہماری وہ اتنا کچھ کری ہیں تو ان کو کھانے پکانے کا اور گھر گھر اس کہ کہاں ٹائم ماتا کچھ تو ایسا نہیں ہے اصل میں خدا تعالی نے جو عورت میں جو مینجمنٹ کی ایک صلاحیت بلٹ ان کی ہے اس کی نیچر میں وہ میں کہنا چاہوں گی کہ وہ اتنیچرل ہے آپ کسی کسی مینجمنٹ کی کلاسز لینے کی ضرورت نہیں پرتی لیکن جو عورت خود ہی وہ کیونے بھرکی بہت ٹائم ایسی گیاں تیار پیرنٹس ایسی دیکھیں بہت چرام بہت چوند بہت چاہیں بہت چلنج جنگ بہت چلنجگ اگر اس کو کسی نے کر لیا اور اس کے بعد اپنی روایات کو برکرار رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اب ہم اس میں تھوڑے سے دھنیا ایڈ کرنے گے کچھ داریوں کچھ میں بعد میں اس کی جوہے سرونگ کے لیے رکھیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں دھنیا ایڈ کر دیا ابھی کتنا ٹائم میں اس کو بننے میں بس اب اس کو صرف پانچ منٹ لگیں گے ہلکا سا اس میں کھونسا میں پانی ایڈ کر لوں ٹھیک ہے پانی ہم اس میں ایڈ کرنے گے ہاف کپس اچھا تو باگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پانی جب آپ نے ایڈ کیا تو آئل اس کے اوپر آ گیا تھا ٹھیک ہے تو پھر ہم نے اور زیادہ پانی ایڈ کر دیا تاکہ یہ اور زیادہ پک جائے اس کو پکنے میں ٹھیک ہے اور جو مسالے ہیں جو ساری چیزیں انگریڈینس ڈالیں وہ میں ایبزورب ہو جائے یہاں پہ باگ ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا تو کیاں بریک لے سکتے ہیں بلکب تک آپ بریک ہو جائیں تب تک اس کا تھوڑا سا پانی ٹھیک ہے تو جب تک ہم نے اس پہ پانی ایڈ کر کے اس کو پکانا ہے یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں جائیے کا نہیں جلدی سے بریک لیجئے اور جلدی سے واپس آ جائیے جی جناب تو روایتوں کی لزت میں ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں یہاں پر ہم نے بے میں پانی ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب ہم باگ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی شکل دکھائیں اور اس کو اور کتنا ٹائم ہے پکنے میں بس اس کو پانچ منٹ لگتے اس کا جد تک اس کا پانی پہ درائی نہ ہو جائے آپ دیکھیں اس کو بریشتی خوشبو آ رہی ہے اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سی شکل ہیں اور خوشبو بھی بہت ہی مزے کی آرہی ہے میں نے ویسے مو میں پانی آرہی ہے نا مو میں پانی آرہی ہے میں نے ویسے پرسنلی کبھی کھایا نہیں لیکن خوشبو بہت مزے کی ہے تو مجھے ٹرائے کرنے پڑے گا میں ضرور ٹرائے کروں گے ویسے بھی باگ نے بنایا تو ٹرائے کرنے پڑے گا بہت کونکہ یہ ایسی کوئی خاص اسپیشل دش ہے اور ہمارے سندھی کھانوں میں ایک اپنائیت ہوتی ہے یہ بتائیں کہ سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ کروی ہوتی ہیں تو ہم نہ overeating بھی کر لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کرنا چاہیے اور اگر کرتے ہیں تو پھر اس کو کیسے بیلنس کیا جاتا ہے لیٹ نائٹ کروی ہوتی ہیں اور اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ جب لیٹ نائٹ تک جاہتے ہیں اگر آپ اس طرح کی کوئی روٹین ہے آپ اس طرح کا میڈیا جیسے تمہیں پتا ہے کہ اس طرح کی فیلڈ ہے کہ آپ کو پتا نہیں چلتا دن کا اور رات کا بالکل نہیں پتا سکتا آپ اپنے نرس رکھ لیں اپنے ساتھ آپ نٹس لیں آپ درنک کریں اور دوسرا سب سے جو آسان طریقہ اور فیزبل جو میں ایک تو بتا سکتی ہوں کہ ہر کوئی کر سکتا ہے کہ جب بھی ہلکی سی بھوک پھیلو ایک گلاس پانی بھر کے پیلو فیلحال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ بھوک نہیں تھی آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے اور آپ کا ایک دو گھنٹا نکل جاتا ہے ازی لی اور میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں میں تو کھانے سے پہلے دو گلاس پانی اسی لیے پی لیتی ہو تاکہ کھانا کم کھایا جائے جیسے ہی تھوڑی بھوک لگے آپ پانی پی لیں پھر سے تھوڑی سی اور اگر آپ تھوڑی دیر بعد آپ کو پانی پی لیا جب آپ نے دو گلاس پانی پی لیا اس کے پر آدھے گھنٹے بعد جب آپ کو پھوک فیل ہونا تب جا کے آپ کچھ کھائے وہ بھی ہلکا پھلکا اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی کھٹے بے اجزا بے ایک کلو ٹیماتر چارکتے ہیں جب تک آپ جلدی سے جائے اور کچھ مس ہو گیا ہے تو ریسی پی کارٹ کر ریو کر کے جلدی سے واپس آئیے کھٹے بے اجزا بے ایک کلو ٹیماتر چارکتے ہیں چار سے پانچ ادر ہرا دنیا ایک گھڑی چار سے پانچ ادر ایملی کا پانی چاٹ مسالہ دھنیا پاوڈر سابت زیرہ لسن کا پیسٹ کٹی ہوئی لال مرش نمک ترکیب تیل گرم کر کے لسن کا پیسٹ دو چائے کے چمچ ڈال کر گرم کریں پھر اس میں ٹرماٹروں کا چھلکہ اتار کر کاٹ کر ڈال دیں دو منٹ پکنے کے بعد اس میں ایک کھانے کا چمچ سابت زیرہ ایک کھانے کا چمچ حلدی ایک کھانے کا چمچ چارٹ مسالہ آدھا کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرش ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر نمک حسبیز آئیکہ ایملی کا پانی ملا کر دو منٹ تک پکائیں پھر اس میں پھر اس میں بوائل بے کے سلائس کاٹ کر ڈال دیں اچھی طرح ملا کر پانچ منٹ تک درمیانی آج پر ڈھک دیں پھر ہرا دنیا اور ہری مرچ ڈال دیں پانی سوک جانے تک پکائیں مزیدار کھٹے بے تیار ہیں جی جناب تو ریویو سے واپس آ گئے ہیں ہمارے کچن میں موجود ہیں باک پیر زیادہ اور وہ بنانا سکھا رہی تھی یہاں پر کھٹے بھی تو اب مجھو بتائیں باک اس کی شکل دکھائیں یہ ریڈی ہے ہمارے تیار ہیں بلکل زبرد دس دیکھنے میں جتنے مزے کی یہ لگ رہی ہے اور خوشبو بھی اتنی ہی اچھی آرہی ہے باک آپ کو آرہی ہے برکل برکل آری ہے آری ہے بیسے بانانے والے کو اتنی زیادہ آتی نہیں لیکن جو سامنے خدا ہوتا ہے اور جیسے میں ہوں اور ہماری ٹیم کے اور بھی لوگ موجود ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو ہی خوشبو بہت مزے کی آریہ پورا پھل گئی ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے آپ مجھے یہ آرہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کی جو گارنشنگ ہے اس کیلئے آپ نے یہ کوریئنڈر رکھا ہے نا یہاں پر جی جی اچھا باک مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں آپ کھانا بناتی ہے تو کیا ہزبند تاریف کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا بنایا ہے مجھے کیا لگتا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤں مجھے تو آج سے پہلے تو نہیں لگتا تھا کہ تم اتچھا کھانا بنا سکتی ہو لیکن اب یہ ہے کہ میں کہہ سکتی ہو کہ ہاں بھئی اچھا کھانا بنا سکتی ہو جی بلکل تاریف کرتے ہیں میرے ہزبند ماشاء اللہ اور میں تاری ہوں نا کہ once in a blue moon میں کوکنگ کرتی ہوں بھائی سال میں ایک یا دو بار جو بات ہے تو جی اتنا میں کرتی نہیں ہوں ویسے کوک وغیرہ ہے لیکن فرمایش آجاتی ہے بچوں کی آجاتی ہے ہزبند کی آجاتی ہے کبھی کوئی سپیشل کسی کی دعوت ہو کسی اچھے تمہارے جیسے دوست کی تو اس ٹائم پہ کوکنگ کرنی پڑ جاتی ہے بلکل صحیح ہے تو روایت کی جہاں بات کی جائے تو یہ روایتی کھانے ویسے نا کوک بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ وہاں کی جو سیکرٹ ریسپیز ہوتی ہیں جو امیوں کے ہاتھ کا مزا ہوتا ہے دادی اور نانی کے زمانے میں جو چیزیں ہم نے کھائی ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں ان کے تھو جو آئی ہوتی اور جو ٹیسٹ آیا ہوتا ہے تو وہ ہمیں کوک اور ان سب چیزوں سے شیف سے بلکل نہیں ملتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فائنل لک ہے بہت مزے کی لگ رہی ہے اس میں بلکل بھی کوئی گریوی نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ اس کو آرام سے فوق سے بھی ایسے ہی کھا سکتے ہیں جی تو باک سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں آکر اور کوکنگ کر کے کیسا لگا مجھے بڑا اچھا لگا بہت مزے آیا اور انجوئی کیا میں نے اور کوکنگ کیا میں نے کھا کے آپ لوگ بتائیں کہ کیسی لگ رہی ہے ٹھیک ہے بلکل ہم بھی بتائیں گے اور ہمارے ناظرین میں بھی بتائیں گے جو کہ وہ بھی ام شور بلکل ڈرائے کریں گے جی اور�로 بھی دے ہاabilir而且 میں نے Growkte تو emitted جائرے رہ شبین license اور یہ یہاں ہے کہ جی بہتیاری رسپوار رے آپ کو دیشانے ہیں یہ ہے اور کہ تک میں نے دیشانے سے لگا کھٹے ہو رہنے کو روی Avatar جہاں یہ چیزیں مل چاہتی ہیں وہ مل چاہتے ہیں ہم'dے ہیں ہاؤnے消یار کے بعد کیونکہ سننے میں نام بھی یونیک ہے ریسیپی بھی یونیک ہے اور ہمیں ایسا لگتے کہ بہت مشکل ہے لیکن آج ہمیں اور ہمارے ناظرین کو پتہ چل گیا کہ یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت آرام سے جھٹ پٹ سے وہی انگریڈینٹس جو آپ کی کچن میں موجود ہیں اس سے آرام سے بن سکتی ہے باق مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ اس کو شوق سے کھا لیتے ہیں میرا بیٹا ہے وہ اس کو بڑا چیزوں کا شوق ہے بیٹی جو چھوٹی والی بیٹی اس کو وہ بڑی نکرے لیے کھانے کے مامل لیکن میرا بیٹا بڑی شوق سے کھا لیتا ہے اس کو بھی ہم کھلا لیتے ہیں زبردستی کے بیارے کھا لوگ کچھ پتہ جائے جائے جو بچے نہیں کھانا چاہتے تو آپ کیا کہیں گے اس میں کیا کیا ہے اسی چیز ہے نہیں یہ میں اصل میں کیا ہے کہ وہ ہی بات ہو ہوئی کہ یہ کیونکہ اس طرح ثابت کھا جاتے ہیں ہو سکتا ہے بچے آوائیٹ کریں آپ ان کو میش کر سکتے ہیں آپ پکا کے آپ ان کو میش کر لیں اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس کے اگر چھوٹے پیسز کر لیں تو آپ اس کو کسی پاسٹا میکرونی میں ڈال کے بھی آپ دے سکتے ہیں اور ان کے بالکل ہی جیسے آلو چپس ہوتی ہیں ہم لوگ گول والی کٹے 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 آلو کی چھپ بنتی ہیں اس طرح ان کے بھی پتلے سے سلائز کٹے آپ ان کے پپوڑے بھی بنا سکتے ہیں اچھا زبردست تو ان کے بھی تو بریانی بھی بنتی ہیں سندھیوں اچھا تو یہ بہت ہی اس کے بھی بہت زیادہ ریسپیز ہیں اور یہ ہمارے سندھیوں میں تو بہت اس کا کھایا جاتا ہے آج تو آپ نے ہمیں یہ بنانا سکھا دیا next time آپ کو پھر سے بلائیں گے اور اور سیکرٹ ریسپیز جو ہیں جیسے کہ اس کی بریانی بھی بنتی ہے بھاک نے بتایا اور اس کو میچ کر کے ہم میکٹرونیز وغیرہ میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں بچوں کو دھوکہ دینا ہو تو یہ کام ہم ضرور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئے گیس کے ساتھ ایک نئے ریسپی کے ساتھ جب تک کہ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور مجھے اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی